بسم اللہ الرحمن الرحیم این آخر ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ سارے حضرات محبت دنال درود پاک پڑھو جائے السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی حبیب اللہ نہایت ہی مبارک بات دے مستحق آج دے میزبان محفل کہ جنہیں نبی پاک علیہ السلام دے شادی دے حوال دے نال ایک عظیم جشن دے نقاد کی تے اور یقین منو کہ ایہ محفلائی ہیں آج دے این پورفیتن دوریچ تیم آدییت دے دوریچ جرے سارے مردہ ایمان کو زندہ کرن دا سبب بے باردگار مبارک بات دے مان چاہنا کہ جنہیں حضرات نے جتنا تام ان کی تے جانی جان بے نیاز مولا انہیں در از کے برکتان تا فرما جنہیں محبوب دا سا ذکر کریں دے پیو کیونکہ میں کوئی ٹائم جنہیں مل لے کوشش کر ایسا ہی ٹائم دے رہ کر نہیں تھے آپنی حاضری پیش کر رہا فرمایا فرمایے محبوب سکھائے پڑھائے دیکھوں کہیں خود خدا جاتے پندے بیٹھو جتا کی گال کران جے کو خدا پڑھاوے اندھے علم میں کوئی نقص رہ سکتے بولو تا سہی اندھے علم میں کوئی کمی نہیں مننا پوسی جے کو پڑھاوان والا خدا آئے اندھے علم دے کمالے چن ناکی تھی کمی آ سکتے ناکنی نقص آ سکتے اور بہت دیر تو سوشل میڈیا دوتے ہیک مشن چلدہ رہ گئے لفظ امی دینا کہ کنے لوگیں نادان لوگیں لا علمی دی بناتے حضور کو ان پڑھاک لیتے پر ساتھے لفظیں سمجھاوان چاہنا جڑا امی دی نسبت عام مسلمان دو تھی سیو تا ان پڑھو سی جڑا امی دی نسبت مصطفیٰ دی ذات دی ترافتی سی مانا اے ہو سی او محبوب جے کو دنیا دے ویچ کہیں نہیں پڑھایا جے کو پڑھاوان والا صرف خدا آئے تا جے کو خدا پڑھاوے اندھے علم میں کوئی کمی نہیں رہ سکتی سمجھنے کہ اندھے علم میں کوئی کمی نہیں رہ سکتی خدا دا پڑھاوان والا جیتھ رہ گیا خدا دا دیدار کرام انوی صاحب دو وڈا علم میں البدایہ وان نہایہ دو ویچ روایت موجود ہے تفسیر اپنے کثیر دو ویچ روایت موجود کھڑی ہے موسیٰ نے اس نام عرض کی تھی بے نیاز دی بارگاہ دو ویچ کہ رب آرینی میرا مولا میں کوئی اپنا آپ دکھا جواب ہے لانترانی سا کوئی اپنا آپ دکھا وان دو ویچ اعتراض نہیں پر تیرے ویچ طاقت نہیں جو میں خدا دا جلوہ دیکھ سکے عرض کی تونے بے نیاز مولا دیکھ سکا بھامے نہ دیکھ سکا میں کوئی اپنا آپ دکھا سئی اللہ رب و نزد نے بیل واسطہ نا بلا واسطہ نا بیل واسطہ اپنی صرف صفاتی تجلیدہ جلوہ کرائے موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے لیکن موسیٰ علیہ السلام جلوہ ہوشے چاہے ہوشے بھی چھوٹے میرے نبی ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام دے نگاہ اے ہائی نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمیدن موسیٰ علیہ السلام دی طاقت اچھ اللہ نے اے جی طاقت راکھ لیتی ہے اے جی آکھے چھو بسارہ راکھ لیتی ہے فرمایا اگر کالے پتھر دیوتے قویلی ٹرے ہاں موسیٰ علیہ السلام جنہیں خدا دا جلوہ نہیں کیتا صرف خدا دی صفاتی جلوے دا دیدار کیتے ہوئے پہاڑ دی نصبہ تے نال لیکن تیرے میرے مصطبہ نے کئی بلواستہ رابدہ دیدار نہیں کیتا بلا ہجاب رابدہ دیدار کیتے موسیٰ صفاتی تجلی دیکھتے بے ہوش تھی تے ڈٹھے میڈا نبی بے ہوش نہیں تھی اللہ ماہ اقبال فرمیدن موسیٰ زے ہوش رفت زے یک پرتوے صفات تو این ذات میں نگری در تبصمی فرمایا موسیٰ ایک سی فاتری تھے بے ہوش تھی گئے یا رسول اللہ پر تو قربان منیا رابدی ذات کو دے دے نہ لو مسکران دے نہ لو تا میرے نبی مسکران تے خدا دا دیدار کیتے اے نبی دا مقام تے شان ایک حدیث پاک سامنے رکھے نا امام وقتی رحمت اللہ تعالی حدیث پاک کو نکل گئی تھی بیٹھے فرمیدن کے این بندے جا کلمانا پڑھان کباس بین اشیام این بندے دا نائے اے آدھے کہ میں جنگ بادرے چاہیا جا کلمانا پڑھان مصطفادی غلامی اچھے نہ آیا ہم حضور دا کلمانا پڑھان مسلمان نہیں تھیا میں جنگ بادرے چیرے کے لئے آیا نا آدھے انی لانزورو الہ کلہ تے اصحاب محمد آدھے جنہم نبی دے صحابہ کنی ترما کے تا مٹھی بار جماعتے سارنل کیا مقابلہ کرے سے بار جنہم مقابلہ تھے وہ آدھے فاہ سام تو فی من حازمہ جنہا جنگ تھے یہ مائنی وہ جنگ دے میں شرکت کی تے پر نبی دے غلام حضور دا دیدار کرن والے مصطفاد دا دیدار کرن والے اچھے طاقتوار ہن جنہیں سارے سردارے کو بھجا لیتے مکہ دے کافرے کو قتل کرتے رکھ لیتے کباز میں ناشیہ ماہ دے فالا قادر آئے تو نہیں اے آدھے میں آپ کو لٹھا دے بھجتا ہوئے نہ ہم میں بھی کند کرتے بھجتا ہوئے نہ ہم انسورو الال مشرقین فی کلے واجہن اے آدھے میں مسرے کو ہر لحاظ نہ لٹھے طاقتو جبیتان سواریاں بھی زیادہ ہن نیشے بھی زیادہ ہن فالے بھی زیادہ ہن ہر لحاظ نہ لٹھے ہن وہ آدھے مار رائے تو مار رائے تو محص لاحاصال عمر وہ آدھے سندگی گزر گئی ہے مائی ہے چی ماملہ لٹھا دیں ہر لحاظ نہ لٹھے دے ہر کیوں کیوں اسہ ہر کیوں کیوں آپ نے آپ کو بھائٹنا لیٹھے تو میں آپ نے اپنا کلام کی تے آپ نے اپنا کلام کی تے صرف دل نے سوچے زبان تے لفظ نمی آندا ہونٹ نمی چولے میں ہونٹے تے لفظ ادا نہیں کی تے صرف دل نے خیال کی تے مار رائے تو مصرحہ آسال عمر اسا یہ جی معاملہ زندگی دیوچے نہیں لٹھا کیوں فرما فرم ایتا رنے دا کام میں بھجان اسا جوان تھی دے کانڈ کر دے بھجے میں اے بھجان رنے دا کام ہے جوانے دا کام ہے رنے اللہ کام اسا پہ کرے دو اے آدے اسا جنگ حریے سے میدان بادر دے جنہا شکاست آئیے مکہ واپس پہنچے سے جنہا مکہ واپس پہنچے سے لوگیں کو کٹھا کیتے سے وال تیاری کیتے سے جنگ خندق دکھاتے جنہا خندق دے موقع دے اسا آئے سے وال آتے نبی پاک علیہ السلام دے غلام دے جنہا لڑائی کیتے جنہا لڑائی کیتے نبی پاک علیہ السلام دے غلام سالی کم مرد روڑتے ناک لیتے اوہ آدم ہم کافر آیا کلمانا پڑھ ہم جنہا مصطفیٰ دے غلام دی تاکت لیتھے فباکع فی قلب یل اسلام میں جنہا حضور دیتے حضور دے غلام دی تاکت لیتھے دل خیال آگے مصطفیٰ بھی سچا ہے الہ اسلام ہی سچا ہے فباکع فی قلب یل اسلام کباس پین اشیاء ما دے کہ اسلام میرے دللج گھار کر گئے دللج خیال ہے ایسا سچے ہوں ہوا تا جیتوں ہا سچے ہوں ہوا کانڈ نہ کروں ہا دھیر ہا سے تے کانڈ کرتے بھجھ دے پیوں معلوم تیا کورے ہیسے تا بھجھ دے پیوں بیشا کو مٹھی بھار مسلمان ہن انہیں دے دللج ایمان والی طاقت جو ہے مصطفیٰ دی زیارہ جو ہے انہیں کو دنیا دی کی طاقت نہ ہرا سکتیے نہ کوئی دنیا دی کوئی طاقت انہیں کو بھجھا سکتیے معلوم تیا سا کو جی ری شاہ بھجھے دیوا دیا ساری بیمانی کفر ہے جنہ بہت دلی تا سباب ہے مسلمان بھامے تھوڑے ہون پر جنہ حضور دے عشق اچ آوین جن دے جان کو نہیں رہ دے سرے محمد مصطفیٰ دے چہرے کو رہ دے نبی دے چہرے کو رہ دے نے گلا کہ آدھے فواقع آفی قلب یا الاسلام میرے دل لیکھ اسلام واقع تھی کہ دل آکے کے کلمہ پڑھا اور آدھے میں مکہ کنو ٹوریاں تے مدینے دی ترہ پیامنا اگر توالی توجہ ہوئے تو میں زوکہ لے پاس آبا کباس بین اشیام آدھے جنہ مدینے کنو تھوڑا دور ہم مکہ کنو سفر کرتے امدہ پیان تیل لے سوچے مصطفیٰ کو کیڑا مو رکھے سام نبی دے سامنے کیوے ویسا کباس بین اشیام آدھے جنہ ممسجد نبی دے چایاں ڈٹھے حضور غلامے دے ویچ بیٹھے نبی دے غلام نبی دا چہرہ بیٹھے دے دن حضور اپنے غلامے کو اپنا جلوہ بیٹھے رکھے نہیں والمہ کیوں نہ کھا کہ صحابہ وہ صحابہ تھے کہ جن کی ہر روز عید ہوتی تھی نبی کا قرب حاصل نبی کی دیت ہوتی تھی کباس بین اشیام آدھے جنہ مدینے دے اندر پہنچا مسجد نبی دے دروازے دے کھڑا فاقدم تو علا رسول اللہ میں مصطفیٰ دے سامنے آیا فا سلام تو آلائے میں آتے اپنے محبوب کو سلام کیتا ہے آجا کلمہ نمی پڑیا حضور دے محبت دے لے کھار کر گئی ہے محبت کی انہ دے لے کھار کریں جو عام محبوب نہیں دنیا دے لوگیں دا محبوب نہیں او محبوب ہے جنہ رب دی بادشاہی دا بھی بادشاہ ہے امام الانبیاء جنہ سلام دا جواب سنے کباس بین اشیام آدھے نبی جنہ میڈی طرح متوجہ تھا فقالا لی یا کباسو اندل کائلو فی یاو میں بدرن میرے نبی ارشال فرما عامر والا تو کباس آئیں حیران تھی گے جو تواکر میرا ناکینڈ سے حضور فرمایا اندل کائلو وہ کباس آئیں جیرا میدان پادر دے وے سوچینہ ودا ہاں میں دیل دے وے چاہدہ ودا ہاں میں مارا اے تو مثلہ حاضل عامرہ یہ جی معاملہ اصحا کرینی لٹھا فقام میں نہ ہوئی اللہ نسا بھجانہ اور تنا کام میں جوانے دا کام نہیں تیل سوچے دا ودا ہاں میں یا کہنا کباس آدھے ماں آکھیا کہیں کو نہیں سونایا کہیں کو نہیں تیل سوچیں کباس آدھے ماللہ ماں خراجہ مینی لہا آہاں دین قطو کباس آدھے اللہ دی کر سامے یا گار ماں کہیں کو سونایا کہیں نہیں وہ ماں زم زم دو بے ہی میں کریں آپری زبانے چوے لفظ علایا نہیں ڈٹھے نبیدے قدمے دیوچ آردھ کرنے یا رسول اللہ میں کافر ہم تو آدے کنوں پرے ہم میدانے باتر دے اندار ہامی جے کافر تھی دے میدانے باترے جیری گال سوچے جیری گال دے لچ پاوے تو محمدوں گال کو جار سک دائیں تو اینگال دے وے جی جانال دے وے سچا ہائیں میں گوہ ہی دےنا کہ تو محمد سچا رسول ہے تو بھی سچا ہی تیرا رب بھی سچا ہے گباس بن عشیم نبی پاک علیہ السلام دی تصدیق جنا کیتا ہے آقا دی تصدیق کارتے آر کرنے اللہ کا رسول اللہ ہے یا رسول اللہ گوہ ہی دےنا میں تو سا اللہ دے سچے رسول ہو تو اڑا اسلام بھی سچا ہے تو اڑا خدا بھی سچے دے تو مٹھا مصدفہ بھی سچے والا میں کیوں نہ کھا کے سادا سوڑا نبی زمیوان کل نبی آنا سردار ایسا پڑھ سو سلام ہزار چیتے ہیں اگر تو اڑا زوڑ پڑھے نات خاندہ میرے نال پڑھتے بڑھن تو سب ہی ملتے پڑھو کہ ساڑا سوڑا نبی زمیوان کل نبی آنا سردار ایسا پڑھ سو سلام ہزار چیتے ہیں مونکر نہ کر دو انکار سڑکے بھج دینا گوزار سادے تیسن بیڑے پار چیتے جیندے ہیں آمنا بیدہ آیا را دلارا نتا مشرق مغرب پر نور نزارا لیکن نارے ہن چودار بوتو ڈکتے موندے پار کر سو یاد او سو آر چیتے جیندے ہیں دعا اللہ رب العزت حادری آپ نے بار کہا دے چل اللہ مولا قبول فرماوے حادری دے تورانہ کر مائے کرنوں کی کمی کوتا ہی تھا تم مالک مافی اطاف فرماوے فی منٹ میں کونہ دیتے تم مائے کی دے پندرہ منٹ یہ نیت نال کے اللہ رب العزت یہ حادری کو اپنی بار کا قبول فرماوے اگر میرے کنوں کی کمی کوتا ہی تھا تم مالک مافی اطاف فرماوے نال چھوٹا بچہ ہی ہوئے دو منٹ نال پر دے انشاءاللہ اون تو بات جی میں ہے محفل دا جو روٹین ہے نقیب محفل الحمدللہ حاضر ہیں یہ محفل کو چلے سن الحمدللہ بڑے سونے پڑھنوالے میں مان تشریف فرمائیں اللہ تعالیٰ اس سارے اندر تورانہ اپنی بار کا قبول فرماوے